کچھی زمانت اور پکی زمانت آخر یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی فلانے شخص کے بھی زمانت تو ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی کچھی ہے وہ ابھی پکی نہیں ہوئی تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کچھی زمانت اور پکی زمانت کیا ہوتی ہے تو جب ہم فوجداری قانون کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ اخلاف کوئی بھی اف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ فوراں سے پری ارسٹ بیل کی طرح جاتے ہیں یعنی کہ زمانت سے پہلے پہلے اپنی گرفتاری سے پہلے پہلے جو ہے وہ زمانت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ پہلی تاریخ کے اوپر ہی زمانت کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پری ارسٹ بیل زمانت کا بلد گرفتاری دائر کرتے ہیں تو آپ کو ایک آرچی زمانت نامہ مل جاتا ہے جس کو ابوری زمانت کہتے ہیں جس کو کچھی زمانت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کنڈیشنل زمانت ہے کہ جب تک آپ کی زمانت کا پورا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو زمانت حاصل ہوگی اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس زمانت کے دوران آپ نے جانا ہے پولیس کے پاس آپ جائیں گے اپنے ثبوت گواہان پیش کریں گے اور اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی پوری کوشش کریں گے یعنی کہ کچھ زمانت جو ہے وہ ایک طریقے کا انٹرم ریلیف ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس چلے جائیں بغیر کسی در کے کہ آپ کی گرفتاری ہوگی تو اس کے بعد جیسے ہی آپ بیل دائر کرتے ہیں تو کچھ زمانت مل جاتی ہے اور دوسری پارٹی کو یعنی کہ مدعی کو جس نے آپ اخلاف فائی آر درج کروائی ہوتی ہے اس کو نوٹس بیڑا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اپنا ورجن بھی گل کے سامنے پیش کریں تو پھر وہ اپنا ورجن پیش کرتے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے اور بقاعدہ جو ہے وہ عدالت کے اندر اس کی دو چار تاریشیں بدلتی ہیں کئی دفعہ زیادہ ہوتی ہیں کئی دفعہ کم ہوتی ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک فائنل بحث ہوتی ہے دونوں فری کینگ کی جانب سے مدعی کی جانب سے بھی بقلاہ جو ہیں وہ اپنی بحث کرتے ہیں اور ملزمان کی جانب سے اپنی کرتے ہیں تو پھر جو اس فائنل بحث کے بعد جو آرڈر ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پکی زمانت اگر تو وہ زمانت آپ کی منظور ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پکی زمانت ہو گئی پکی زمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک فائنل جیجمنٹ نہیں آئے گی تب تک آپ زمانت پر رہیں گے اور اس دوران آپ تمام اپنے گواہان اپنے تمام ثبوت جو ہے وہ عدالت کے اندر دیتے رہیں گے جب بھی دالت آپ کو بلائے گی آپ نے عدالت کے اندر بھی جانا ہے تو پکی زمانت کا یہ مطلب بھی بالکل نہیں ہوتا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو مرضی کرتے پھرے لیکن وہ کنڈیشنز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ اپنا ایک مچل کا جمع کرواتے ہیں یعنی کہ ایک کوئی رقم بھی دالت میں رکھتے ہیں کہ جب بلائے گی میں حاضر ہوں گا اور جو ثبوت اور گواہان مانگے گے میں دینے کے لیے تیار ہوں گا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو کچھی زمانت ہے وہ عرضی ٹائم کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ وہ نیکسٹ ڈیٹ تک کے لیے ہوتی ہے جب بھی آپ کی زمانت کی اگلی تاریخ ہوگی وہ ہر تاریخ کے اوپر ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے اور پکی عمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب عمانت کنفرم ہو گئی ہے اور جب تک آپ کے ٹرائل کا آخری فیصلہ نہیں ہوگا وہ ٹرائل چاہے تقریباً سو دن چلے دو سو دن چلے سال چلے دو سال چلے تو تب تک آپ کو ٹائم مل جاتا ہے